ڈانلڈ ٹرم نے امریکہ کا نیا صدر بن کر تاریخ رکم کی ہے ٹرم کملا ہیریس کو شکست دیکھ کر امریکہ کے ستنوے صدر بنی ہے ٹرم نے اپنی ساپ کا مدت ختم ہونے کے چار سال بار شاندار واپسی کی ہے اس سے قبل امریکہ کے ساڑھے تین صدیوں پر مشتمل تاریخ میں کوئی بھی شخص ٹرم کی عمر میں صدر منتخب نہیں ہوا آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ڈانلڈ ٹرم کی زندگی اور ان کی سیاست کے اتار چڑھاؤں کی اکاسی کرتی ہیں آج آپ میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائز انیس سے کعانوے میں برائی جانے والی دستویزی فلم ٹرم ووٹس دی ڈیل میں ٹرم کی کاروباری زندگی کو دکھایا گیا ہے اس دستویزی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ڈانلڈ جے ٹرم کاروبار کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور نوے کی دہائی میں کیسے ریال اسٹیٹ ایمپائر کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں دی اپیرنس ایک سوانی ہی فلم ہے جو علی ابباسی کی ہدایتکاری میں بنائی گئی ہے اس فلم میں تفصیل سے ٹرم کے ایک تاجیر سے ریال اسٹیٹ ٹائکون بننے تک کے سفر کو دکھایا گیا ہے جیمز پیلچر کی ہدایتکاری میں بننے والی دستویزی فلم دی ایکسٹیڈنٹل پریسیڈنٹ میں ٹرم کی دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں فتح کے ازباب و عوامل کو دکھایا گیا ہے اس روکومنٹری میں آرکائیفر پوٹیجز، انٹرویوز اور عوام کے بیانات کی بنیاد پر دکھایا گیا ہے کہ ٹرم نے کس طرح موسط طریقے سے امریکی عوام سے جڑنے میں کامیابی حاصل کی اس دستویزی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کون سے عوامل کس طرح ڈاللڈ ٹرم کی غیر متوقع جیت کا باعث بنے یہ چار حصوں پر مشتمل دستویزی فلم سیریز ہے جو ڈاللڈ ٹرم کی زندگی کا احوال پیش کرتی ہے اس فلم میں بھی ان کے ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں اپتدائی دنوں سے لے کر صدر بننے تک کے سفر کو دکھایا گیا ہے اس سریز میں آرکائیول فوٹیجیز اور ٹرم کے قریبی شخصیات کے انٹرڈیوز بھی شامل کیے گئے ہیں